اسلام علیکم میری یوٹیو فینلیز آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ لیکن خیریت سے ہوں گے اور سڑھیوں کا موسم جو ہی جو ہی کر رہے ہوں گے تو آج میں نے سوچا کہ روز پکانے کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ یہ نہیں پکانا ویجیٹیبلز نہیں پکانا یہ نہیں پکانا یہ کیا تو میں نے سوچا کہ میری بھاجی زیوہ اس کو نا مسالے والی چاول جو نا بہت پسند ہے تو اس کی ریسپی شیئر کروں اس کے لئے میں نے ایک گھٹی جو ہے کو دی ہے یہ سوری سبس دھنیا لے کے اس کو پیس لیا پھر ایک گھٹی میں نے اس کو لیا بدینے کا اس کو پیس لیا پانچ سے چھ سبس نفچے لے کے میں نے اس کو پیس لیا ان سب چیزوں کو الیگر الیگر پیستا ہے کٹھا نہیں گونا وہ بلیک ہو جنگی گریم نہیں رہیں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے کنور کیوپس نیگ یہ اس میں ڈلتی ہیں اور یہ اگر وہ لسن کا میں نے پیس بنا لیا ہے اور اور سویا سانس ڈالیں گی اور نمک پس یہ چیزیں جو انس پہ شامل ہوگی تو اگر آپ دھنیا اور بدینہ تیستے وقت تازہ فریش خوبرا لے کے اس کو ساتھ پڑا سا پیس لینا تو وہ جو چھٹلی ہیں وہ گرین ہی رہتی ہے بلیک نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کو اس سے شکایت ہوتی بلیک ہو جاتی ہے سب سے کنور چلائیں گے اور پانی اس میں چاولوں کے لیے اس میں نمک پیس کریں گے اس میں میرے تکلیب ہیں کلو چاول ہیں تو میں اس کے ساتھ سے نمک پیس کریں گے اور اس میں میرے تکلیب ہوں آپ ہم اس کے پانی کو اوبلنے کا اور چاولوں کے جب پانی جو اوبل کریں گے اچھی طرح شکش آئے گا تو پھر ہم اس نے چاول ڈال کے اس کو بوائل کریں گے اور آپ نے کوشش کر دی ہے کہ چاول جو ہے وہ پھول جو ہنو ڈانڈا ہو ایک مٹا تین یعنی کہ ایک کتی رہ جائے تو اس طرح سے آپ نے اس کو بوائل کریں گے چاولوں کو پانی پکنے لگے چاولوں کو پانی پکنے لگے پانی پکنے لگے 1 & 3 یعنی کہ چھوڑے سے میں اس میں بوائل تاکہ وہ پھول ڈانڈ نہیں کروں گی تاکہ میں اس کو بیٹر تیار کروں گی تو پھر ہم اس کو مکس کروں گی تب بھی میں اس کو دل کے دے گا چاول ہو گئی ہیں میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں اس کو دوسرا دوسرا اس کو اس میں ڈالوں چاول کو پانی پکنے لگا بسم اللہ دوسرا دوسرا ڈال کر ستار اب میں اس میں سب سے پہلے جو ہے نا ڈالوں گی تو آج میں ڈال رہی میں بناس پتی گھی کا ڈال کر رہی ہوں اور اس کو اس میں منترکر لسین کو ساکے کروں گی گرم ہو رہے جب تر تو اس میں میں نے یہ جو ہے کیوبز ان کو میں نے اوپن کر لیا ہے اگر آپ نے چاوہ لینے ہیں تو اس میں آپ کو ون اینڈ ہاف تیبل سپون جو ہے وہ ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے وہ میں نے کر لیا ہے اور اس میں اس کو میں اچھے سے سپوک کر لیا سپوک کر لیا ہے اس میں ایڈ کروں گی سبز مرچیں گھنیا اور پدینہ اس کو فرائے کریں گے یہ ہو گیا ہے براؤن لائپن کلر کا ہو گیا اس میں میں نے ڈال رہا ہے پدینہ اس کو میں نے سپوک کرنا ہے ملچیں گھنے اور پیسٹ لیا ہے اس میں ان دینیا ایڈ کیا ہے دینیا ڈالیا ہے اس میں میں نے اسے 5 سے 6 ایڈ سپوک کر نے وہاں کیا ہے اب میں اس کو فرائے کر لیو اس میں جبک کریں گھنے اور آیا ہے چیوبز اس میں توکرن مکا کی جل رہا ہو جائیں 2 سپون سویا ساس 2 سپون چھوٹے ہیں ہمیں چوٹے سے مکس کریں چابوں میں دنکھے کریں ساتھ میں اس میں اس کا بھی نمکچہ کریں نمک پھائیں ایسے چاولیں چاولیں اس میں چاولیں چاولیں چینیز میں کھائیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی مجھے لگتا ہے کہ اوائل کم ہے اس کو میں نے بھی دم دینا ہے ماشاءاللہ چاول بہت اچھے پکے ہیں دیکھیں یہ گرین گرین آئے اب میں اس کو ڈی شاوٹ کرتی ہوں چاول مجھے لگ رہا ہے کہ میں زیادہ گل گئے ہیں یہ میں نے فرس ٹائم بنائی ہے تو سو جیسے پیہلے کی تیسٹ اچھا لگ رہا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے یہ جناب دیکھیں یہ سارے مسالے والے گرین گرین چاول